السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جنت کے بارے میں سورت قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا خوب حفاظت کرنے والا ہو جو رحمان سے بندے کے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے یعنی اللہ کا دیدار بھی ہے تو جنت کے حالات کے سلسلے میں ہم پڑھ رہے تھے اہل جنت کے گھر والے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اہل جنت یعنی جنتی لوگ جو ہیں ان کی فیملیز کہاں ہوں گی اللہ سبحانہ وتعالی جنت والوں کو ان کی بھاندان والوں کے ساتھ اکٹھا کر دے گا سورة الراد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم عشقی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور اولادوں میں سے جو جو نیک ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ داخل ہوں گے یعنی وہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوں گے لیکن شرط کیا ہے یہاں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ عَبَائِهِمْ بَعَذْوَاجِهِمْ بَذُرِّيَّاتِهِمْ نیک ہونا ضروری ہے یہاں پر ایمان کی بات بھی نہیں کی گئی کیونکہ ایمان تو بنیادی شرط ہے ہی جنت میں داخلے کے لئے لیکن اصل جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے ایمان کے بعد وہ ہے نیک عمل اور فرشتے ہر دروازے میں سے ان پر داخل ہوں گے ان کو ویلکم کرنے کے لئے ان کو خوش کرنے کے لئے سلام کرنے کے لئے اسی طرح صورت و تور کی آیت نمبر اکیس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اہل ایمان اپنی اولاد کے ساتھ مل جائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی یعنی ایمان میں اپنے بڑوں کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے اس آیت میں ایمان کا ذکر ہے اور بنیادی طور پر یہاں ایمان والوں اور پھر ان کی اولاد میں سے بھی جو ایمان والے ہیں ان کا اکٹھا کرنا بیان کیا گیا ہے اور ہم ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہ کریں گے یعنی جو اوپر کے درجے والے ہوں گے وہ نیچے نہیں لائے جائیں گے بلکہ اگر اولاد نیچے کے درجے پر ہے تو اس کو اوپر لے جائے جائے گا ہر آدمی اس کے عوض جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے یعنی ہر انسان اپنے آپ کو اگر جہنم سے چھڑانا چاہتا ہے تو پھر اس کو عمل کی پونجی دے کر عمل کی کرنسی دے کر چھڑانا ہوگا انہی جیسے آپ ایک گھر لیتے ہیں مورگیج پر تو جب تک آپ اس کی ساری قسطیں پے نہیں کر چکتے اس وقت تک وہ آپ کے نام نہیں ہو سکتا تو رہن کا بھی کانسپٹ یہی ہے کہ آپ نے اگر اپنی کوئی چیز کہیں رہن رکھوائی ہوئی ہے اور اس کے عوض کچھ لیا ہوا ہے تو جب تک وہ واپس نہیں کریں گے آپ کی چیز آپ کو واپس نہیں ملے گی فرشتے بھی اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کس بات کی کہ فیملیز کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے صورت غافر کی آیت نمبر آٹھ میں فرمایا اے ہمارے رب اور انہیں ہمیشہ رہائش والی ان جنتوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے اور ان کو بھی جو ان کے باپ دادا اور ان کی بیویوں اور ان کی اولاد میں سے اس لائق ہیں بلا شبہ تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے تو فرشتے اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور اس میں بھی بلکل وہی جو اوپر صورت الراد میں گزری ہے کہ جو جو نیک ہیں ان کے بڑوں میں سے اور ان کے بچوں میں سے اور بیوی وغیرہ میں سے یعنی اوپر والوں کو بھی اور نیچے والوں کو بھی پھر اہل جنت کے بیویاں اور ان کے بچے تو جنت میں کوئی بھی کمارہ نہیں ہوگا یعنی ہر ایک کے ازواج ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں کوئی کمارہ نہ ہوگا جنتیوں کی جو بیویاں ہوں گی وہ پاکیزہ ہوں گی صورت البقرہ ٹوئنٹی فائیب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر ازواج متحرہ کی بات ہوئی ہے اور ان کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں ہوں گی متحرہ کی تفسیر یوں کی گئی ہے ابو العالیہ کہتے ہیں کہ متحرہ کا مطلب ہے کہ وہ حیز پشاب اور تھوک وغیرہ سے پاک صاف ہوں گی یعنی ایسی کوئی بھی ایکسکریشن نہیں ہوگی صاف ستری ہوں گی پھر اسی طرح ہم عمر ہوں گی اور ان کو نئے سیرے سے پیدا کیا جائے گا صورت الباقیہ میں آتا ہے بلا شبہ ہم نے ان کو پیدا کیا نئے سیرے سے پیدا کرنا پس ہم نے انہیں کماریاں بنا دیا جو خامدوں کی محبوب اور ان کی ہم عمر ہیں اور ابن اترابہ اسی طرح صورت الرحمن کی آیت نمبر 56 سے پتا چلتا ہے کہ وہ جن و انس کے چھونے سے پاک ہوں گی تو عیسائے سے پتا چلتا ہے کہ انہیں ان سے پہلے یعنی ان کے شوہروں سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے پھر اسی طرح خوبصورتی کے علاوہ خوبصیرت بھی ہوں گی یعنی اچھے کردار کی مالک ہوں گی صورت الرحمن کی آیت نمبر 70 سے 72 میں جنت کی خواتین کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں خوبصیرت خوبصورت عورتیں ہیں خیرات ان نیک خیر سے حسان حسن سے خوبصورت تو تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاو گے سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں جو خیموں میں روکی ہوئی ہیں نگاہیں نیچی رکھنے والیاں اور بڑی بڑی آنکھوں والیاں صورت صافات میں فرمایا اور ان کے پاس نگاہ نیچے رکھنے والی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہوں صورت صاد میں فرمایا اور ان کے پاس نگاہ نیچی رکھنے والی ہم عمر عورتیں ہوں گی یہ ہے جس کا حساب کہ دن کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے بلا شبہ یقیناً یہ ہمارا رزق ہے جس کے لیے کسی صورت ختم ہونا نہیں ہے اب آپ دیکھئے کہ صورت الرحمن ہو صورت صافات ہو صورت صاد ہو ان سب میں جو کامن چیز ہیں وہ قاسرات و طرف ہے نگاہیں چکانے والی تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نگاہوں کو جکانے کا حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے بھی ہے جکانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے نگاہوں میں حیاء ہوگا وہ غیر مردوں کی طرف نہیں دیکھیں گی کسی اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوگی پاک دامن ہوں گی پاک سیرت ہوں گی اور یہ عورت کی بہت بڑی عزت اور عزاز کی بات ہے اور اس کی اصل قیمت اس کے حیاء میں ہے اور اس کی پاک دامنی میں ہے اور ان سب میں پھر نگاہوں کی خوبصورتی کی بات بھی ہے پھر جنتی عورت کے دپٹے کی بات بھی ہے تو جنت میں جانے کے لیے حیاء بھی ہونا چاہیے اور دپٹہ بھی ہونا چاہیے جو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کی عورت نے اس کو خیر بات کہہ دیا ہے بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو ان دونوں کے درمیان یعنی زمین اور آسمان کے درمیان صرف اس کے چھانکنے پر یعنی خوبصورتی سے ہر چیز روشن ہو جائے گی اور خوشبو سے ہر چیز موتر ہو جائے گی اس کے سر کا دپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے وَلَا نَصِیفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا تو اس سے ایک اور بات بھی پتا چل رہی ہے کہ دوٹہ سر کے لیے ہوتا ہے صرف گلے میں ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا پھر جنتی عورتوں کے گیت کی بات بھی آتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کی بیویاں اپنے شوہروں کے سامنے ایسی اچھی آواز سے گیت گائیں گی جو کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی ان کے گیت کے بول یہ ہوں گے یعنی تھوڑے سے یہاں ذکر ہیں نَحنُ الْخَيِّرَاتُ الْحِسَانُ ہم خوش اخلاق اور حسین چہرے والیاں ہیں معزز لوگوں کی بیویاں ہیں جو ٹھنڈی آنکھوں اور مسرور نگاہوں سے دیکھیں گے تو خوش اخلاقی کا ذکر بھی ہے اور حسین چہرے والیاں اور معزز لوگوں کی بیویاں یعنی دنیا میں تو بازو کتی ہوتا ہے کہ ایک بہت پاک دامن نیک خوبصورت بیوی کسی ایسے مرد کے آتا جاتی ہے جو اس کے قابل نہیں ہوتا لیکن وہاں پر جہاں عورتیں اچھی ہوں گی وہاں ان کے شوہر بھی اچھے ہوں گے اسی طرح یہ بھی بول لکھے گئے ہیں نحن الخالدات فلا نمت نہ ہو نحن الآمنات فلا نخف نہ ہو نحن المقیمات فلا نزعن نہ ہو ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم کبھی نہ مریں گی ہم امن اور سلامتی والیاں ہیں ہماری زبان یا کسی سے کوئی تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے ہم کبھی نہ ڈریں گی ہم مقیم رہنے والیاں ہیں ہم کبھی کوچھ نہ کریں گی یعنی یہ اسی جنت میں ہی ہمیشہ رہیں گی دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ بازگت حزبن بائیپ کے درمین بہت اچھی محبت اور تعلق ہوتا ہے لیکن ایک دل جدائی ہو جاتی ہے جہاں کبھی شوہر پہلے فوت ہو جاتا ہے کبھی بی بی پہلے فوت ہو جاتی ہے لیکن جنت میں جدائی کا بھی کوئی ڈر نہیں ہوگا پھر جنت میں ہوریں بھی ہوں گی صورت الدخان میں آتا ہے کہ جنتیوں کی شادی ہوروں سے کی جائے گی اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں صورت الواقعہ میں آتا ہے اور ان کے لئے وہاں سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں یعنی بڑی آنکھوں والی ہیں چھپا کر رکھے ہوئے موڈیوں کی طرح پھر جنت میں ہوروں کے لباس کے بارے میں آتا ہے کہ ستر ہلے پہنے میں ہوں گی یعنی ایک کی اوپر ایک لیئر ہوگی ابن مسعود سے روایتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے چودمی رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے یہ سابقون الولون مقربون کی بات ہو رہی ہے دوسرا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے آسمان پر موجود چمکدار ستاروں میں سب سے خوبصورت رنگ والے ستارے کی مانند ہوں گے ان میں سے ہر ایک کے لیے دو بیویاں ہورئین سے ہوں گی ہر بیوی پر ستر علے ہوں گے جن کی پنڈلیوں کا گودہ ان کی گوشت اور جوڑوں کے پیچھے سے نظر آئے گا یعنی جسم بھی خاص طرح کے ہوں گے جیسے سرخ شراب کو سفید بوتل سے دیکھا جا سکتا ہے اب اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے بارال ڈسکرپشن اس طرح آتی ہے پھر اہل جنت کے پاس خادم بھی ہوں گے جو ان کی خدمت کریں گے جو جوان اور پرتیلے ہوں گے صورت الانسان میں فرمایا اور ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں یعنی موتیوں کا بکھرنا ایک ایسا حسین منظر ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا پچھلے دنوں کسی نے مجھے ایک ویڈیو بھیجی جس میں ایک شادی میں جو ڈیکوریشن تھی وہ کتنے لاکھ کی تھی پچیس لاکھ اور اس میں کیا تھا کہ فلاورز کی جگہ موتیوں کی لڑیاں ڈیکوریشن کے لیے پورے شانڈلیرز گرد اور آس پاس جو تھی وہ ہر طرف نظر آ رہی تھی ابن کسیر کہتے ہیں کہ جنت والوں کی خدمت کے لیے نوجوان لڑکے چکر لگائیں گے یعنی گومتے پھر رہے ہوں گے ادھر ادھر اور یہ جنت میں ہی رہنے والے ہوں گے مخلدون کا لفظ آتا ہے ان کے لیے کہ وہ ایک ہی حالت پر رہیں گے ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے ان کی حالت تبدیل نہیں ہوگی وہ عمر کے جس سال میں ہوں گے اس سے ان کی عمریں زیادہ نہیں ہوں گی یعنی ایجنگ نہیں ہوگی ان پر کیونکہ جتنے ینگ ہوتے ہیں اتنے پرتیلے اور بھاگ دوڑ کے اور خوبصورت اور ان کی ادائیں اور ان کے منظر بھی کچھ اور ہی ہوتے ہیں اور پھر یہ بکھرے وہ موتیوں کی طرح یعنی اپنے مالک کے یا اپنے آقا کے کام پورے کرنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ رہے ہوں گے دور سے یوں لگے گا جیسے موتی بکھر گئے ہوں کیونکہ ان کے چہرے بہت روشن ہوں گے ان کے رنگ کپڑے زیورات بہت خوبصورت ہوں گے یعنی سجے بنے ہوں گے وہ بھی یعنی اس سے زیادہ خوبصورت تشبیح کوئی نہیں ہو سکتی جو کسی کی نمائندگی کرے کم درجے والے جنتی کے خادموں کی تعداد کے بارے میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ کم تر درجہ کا جنتی وہ ہوگا جس کے لیے ایک ہزار خادم بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے ہر خادم ایسے کام پر معمور ہوگا جس پر اس کا ساتھی نہ ہوگا پھر انہوں نے یہ آیت علاوث فرمائی اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُعَمْ مَنْثُورًا جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے تو یہ اتنا درجے کی جنتی کی بات ہے تو پھر عالی درجے والوں کا کیا حال ہوگا کیونکہ جنت میں جتنے بھی چیزیں ہو نہ وہ اسراف کہلائیں گے اور نہ ہی وہ کسی قسم کی فضول خرصی ہے ہر انسان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہے گا پھر اہلِ جنت کی گفتگو کیا ہوگی گفتگو کا آغاز اختتام سلامتی اور رب کی تعریف پر مبنی ہوگی سورة یونس میں فرمایا ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ اور ان کی آپس کی دعا ان باغات میں سلام ہوگی اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں بھی انسان ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے اور اللہ کی تعریف کرتا رہے ان کی گفتگو سلامتی پر مبنی ہوگی کسی قسم کا لغ اور کسی قسم کی دلازاری کی باتیں نہ ہوں گی سورة الواقعہ میں فرمایا وہاں نہ تو کوئی بہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی کوئی گناہ کی بات وہ بس ایک دوسرے کو سلام ہی سلام کہا کریں گے سورة مریم میں فرمایا وہ اس میں کوئی لغ بات نہ سنیں گے مگر سلام یعنی اس کا ایک معنی ہے کہ سلام آپس میں کریں گے دوسرے ہے کہ جو بات کریں گے وہ سلامتی والی بات ہوگی اس کے اندر کوئی تکلیف والی بات نہیں ہوگی سورة ابراہیم میں فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمال کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں اپنے رب کے ازن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی یا سلامتی بالی ہوگی لغف اور چھوٹ سے پاک گفتگو ہوگی سورة النبا میں فرمایا وہاں نہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے اور نہ وہ چھوٹ سنیں گے وہاں وہ دنیا کے حالات کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے سورة اتور میں فرمایا وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر گزشتہ حالات پوچھیں گے فارغ ہوں گے اب دنیا میں تو بیٹھ کے حالات ڈسکس کرنے کا موقع ہی کم ہوتا ہے کہیں کہ اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ڈرتے رہا کرتے تھے گھر والوں میں ڈر کے رہتے تھے اللہ اکبر کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے کہیں کسی بھی زیادتی نہ ہو جائے انسان کو اگر جنت کا شوق لگ دے تو دنیا میں بھی جنت مل جائے کہ کرو میں اگر اللہ سے ڈر کے رہے تو کوئی کسی پہ زیادتی نہ کرے نہ شوہر بیوی پہ نہ بیوی شوہر کے حق میں نہ ماں بچوں پہ نہ بچے ماں کے حق میں ہر ایک دوسرے کا حق دینے کے لیے تیار رہے سو آج اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی کو پکارا کرتے تھے بلا شبہ وہ بڑا احسان کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے دنیا کی پریشانیہ دور ہونے پر رب کا شکر ادا کریں گے صورت فاطر میں ہے اور وہ کہیں گے سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا بے شک ہمارا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہائیت قدردان ہے اسی طرح ان کی تسبیح اور تحلیل ساس کے ساتھ جاری ہوگی صحیح مسلم میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت جنت میں کھائیں گے اور پییں گے لیکن تھوکیں گے نہیں نہ پشاب کریں گے نہ رفع آجت کریں گے نہ ہی ناک صاف کریں گے صحابہ نے پوچھا پھر ان کے کھانے کا کیا بنے گا یعنی وہ کھانا جو کھائیں گے تو وہ پیٹ میں کہاں جائے گا آپ نے فرمایا ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح پسینہ آئے گا یعنی خوشبوت ہوگی ان کو تسبیح اور ہم اسی طرح فطرت کے اندر یعنی جیسے ہم سانس لیتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں سانس لے رہے ہیں جاگ رہے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں کھا رہے ہیں پیڑے میں سانس نہیں رکھتا ایسی ان کی تسبیح نہیں رکھے گی یعنی وہ خود بخود ان پر جاری ہوتی رہے گی دنیا میں کوشش کرتے ہیں ادھر شروع کرتے ہیں ادھر کوئی بات ہو جاتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہاں سے کیا کر رہے تھے لیکن وہاں یہ ہے کہ وہ خود بخودی جاری رہے گی سانس کی طرح اور صبح شام اللہ کی تسبیح کریں گے پھر اہل جنت کی کچھ خواہشات بھی پوری کی جائیں گی سب سے پہلی بات ہے یہ کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی سورت الانبیاء میں آتا ہے وہ اس کی آہٹ نہیں سنیں گے اور وہ اس میں جیسے ان کے دل چاہیں گے ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی جو جو چیزیں وہ چاہیں گے وہ سب ان کو ملیں گی سورت فصلت میں آتا ہے اور تمہارے لئے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے لئے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے یعنی دل کی خواہش بھی پوری ہوتی رہ گی اور جو زبان سے مانگو گے وہ بھی ملے گا سورت زخرف میں آتا ہے اور اس میں وہ چیز ہوگی جس کی دل خواہش کریں گے اور آنکھیں لذت پائیں گی یعنی دیکھ کے بھی خوش ہو جائیں گے اور اس میں تم ہمیشہ رہنے والے ہو سورت قاف میں فرمایا ان کے لئے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے اور بھی ہے سورت یاسین میں فرمایا ان کے لئے اس میں بہت پھل ہوں گے اور ان کے لئے اس میں وہ کچھ ہے جو طلب کریں گے سلام اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو بہت مہربان ہے سلام قولم رب الرحیم پسند کے پھل اور گوشت ہوگا سورت تور میں فرمایا اور ہم انہیں پھل اور گوشت زیادہ دیں گے اس میں سے جو وہ چاہیں گے اسی طرح دیگر خواہشات بھی جو انسان کی دنیا میں جیسے ہوتی ہیں مثلا اگر کسی کو جنت میں کھیتی باڑی کی خواہش ہوئی تو وہ بھی پوری کر دی جائے گی صحیح بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کرنے کی اجازت چاہے گا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا اپنی موجودہ حالت پر تو راضی نہیں یعنی مفت میں سب کچھ مل رہا ہے وہ کہے گا کیوں نہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں کھیتی باڑی کروں آپ نے فرمایا کہ پھر وہ بیج ڈالے گا پلک جھپکنے میں اگ جائے گا پک بھی جائے گا کاٹ بھی لے گا اور اس کے غلے کے کھلیان پہاڑوں کے برابر ہوں گے دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب غلہ نکالتے ہیں تو چھٹ چھٹ ہیریاں لگاتے ہیں وہ پہاڑوں جتنی ہوں گی اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے یعنی جب یہ ہو جائے گا تو کہا جائے گا رکھ لو تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی پوری جنت میں مل گئے پھر بھی کچھ اور شوق پیدا ہو گیا یعنی انسان کے اندر انسٹنکٹ میں ہے یہ چیز کے اس کو مزید کی طلب رہتی ہے کچھ اور کروں کچھ اور کروں اسی طرح اولاد کی خواہش پوری ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف ایک گھڑی میں حمل پیدائش اور اس کی عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے بالکل نیوبون چاہیے یا ایک سال کا چاہیے کتنا چاہیے تو عمر اس جنتی کی خواہش کے مطابق ہو جائے گی پھر جنت میں بازار بھی ہوں گے اور حسن و جمال کو بڑھانے والے دنیا میں تب بازار میں ہو کر آئے تو آپ کو نہ آنے کی ضرورت رہ جاتی ہے اتنی پولیوشن ہوتی ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے لئے ایک بازار لگایا جائے گا جہاں وہ ہر جمعہ کو آیا کریں گے اس میں مشک کے ٹیلے ہوں گے ہیں جب وہ اس بازار کی طرف نکلیں گے تو ہوا چلے گی جس سے ان کے چہروں کپڑوں اور گھروں میں مشک بھر جائے گی اور اس سے ان کا حسن و جمال مزید بڑھ جائے گا جب وہ اپنے اہل خانہ کے پاس واپس آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد تو تمہارے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہو گیا وہ لوگ اپنے اہل خانہ سے کہیں گے ہمارے پیچھے تو تمہارا حسن و جمال بھی خوب بڑھ گیا جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں حسن و جمال بڑھتا چلا جائے گا انسان کہ دنیا میں تو کم ہوتا جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ خصوصاً وڑھاپے میں لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہوگا یعنی ایجنگ تو ہے ہی نہیں نا ہمیشہ ہی جوان رہیں گے اور پھر یہ ہے کہ جہنم والوں کی سزا بھی بڑھتی رہے گی جنت کی خوشبو جنت کی خوشبو دور دور سے آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت کی خوشبو پانچ سو سال کی مسافت سے بھی پائی جائے گی یعنی جنت سے باہر نکل رہی ہوگی لیکن جنت کی خوشبو سے محروم رہنے والے کچھ بدنصیب بھی ہوں گے ان میں سے ایک مال و مطا حاصل کرنے کے لئے علم حاصل کرنا ابو غرارہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جو اللہ عزب جلہ کا چہرہ چاہنے کے لئے حاصل کیا جاتا ہے یعنی دین کا علم جس نے اسے دنیا کا مال و مطا حاصل کرنے کے لئے سیکھا اسے قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی پھر اپنی نسبت بدلنے والا عبداللہ ابن عمر سے مروی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو تو ستر سال کی مسافت سے آتی ہے یعنی جو جس کا بچہ ہے اس کو اسی کی طرف منصوب کرنا چاہیے بعض وقت اڈاپٹ کر لیتے ہیں بہن کا بچہ بھائی کا بچہ پھر وہ بچے اپنے باپ کی بجائے دوسرے باپ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں پھر زمی کو قتل کرنے والا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی زمی کو ناحق قتل کیا زمی وہ نان مسلم جو جزیہ دے کر کسی مسلمان حکومت میں رہ رہا ہوں وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاس سکے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت سے سونگی جا سکتی ہے پھر شرم و حیاء سے آری عورتیں صحیح مسلم میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم والوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا ایک قسم دون لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں یعنی ظالم مکبران ہیں دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہیں یعنی سی ترو ہے مردوں کو مائل کرنے والی اپنی طرح اور خود بھی مائل ہونے والی مائلات مومیلات ان عورتوں کے سر بختی اونٹ کی طرح ایک طرف جھکے ہوئے ہیں وہ عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی ہے یہاں فاصلہ بتایا نہیں گیا کہ کتنی تو یہ وہ عمال ہیں جو انسان کو جنت سے محروم کرنے والے ہیں ان سے بچنے کی ضرورت ہے پھر جنت میں لوگوں کے کچھ رینکس بھی ہوں گے جیسے جنت کے سردار ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ ہوں گے آپ نے فرمایا ابو بکر اور عمر جنت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار ہیں خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے یعنی پچھلی عمتوں میں سے بھی جو ادھیڑ عمر میں فوت ہوئے ان کے وہ سردار ہوں گے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ ہوں گے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں یعنی جو جوانی میں فوت ہو گئے پھر جنتی عورتیں جنتی عورتوں میں سب سے افضل ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر چار لکیریں کھینچی اور فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ لکیریں کیسی لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا اہل جنت کے عورتوں میں سب سے افضل چار عورتیں ہوں گی خدیجہ بنت خویلت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریم بنت عمران آسیہ بنت مزاہم جو فیرون کی بیوی تھی ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریم بنت عمران کے بعد جنتی عورتوں کی سردار یہ تین عورتیں ہیں فاطمہ خدیجہ اور فیرون کی بیوی آسیہ یعنی یہاں ترتیب توڑی فرق ہے جنتی عورتوں کی صفات انس بن مالک کہتے ہیں کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوگی ہم نے عرض کیا ضرور ہے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا محبت کرنے والی زیادہ بچے پیدا کرنے والی جب اسے غصہ آئی یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شہر اس پر غصہ اور ناراض ہو تو کہتی ہے میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے اور میں اپنی آنکھوں میں نید کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں یعنی شہر کو راضی رکھنے والی پھر جنت کے اندر جانور اور پرندے بھی ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیا کرو اور اس کی مٹی سے مسا کر لو کیونکہ یہ جنت کے جانوروں میں سے ہیں یعنی بکری جنت میں ہوگی اڑنے والا یاکوتی گھوڑا ابو ایوب کہتے ہیں ایک دہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں کیا جنت میں بھی گھوڑے ہوں گے آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہوگے تو تمہیں ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاکوت کا ہوگا اور اس کے دو پر ہوں گے تم اس پر سواری کروگے جہاں چاہو گے گھومتے پھروگے یہاں تو لوہے کے جہاز ہوتے ہیں تو وہاں یاکوت کے جنت میں ہمیشگی ہوگی خلود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں اور اہل جہنم جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو ایک آواز دینے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کر پکارے گا کہ اے جہنم والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی اور اے جنت والو تمہیں بھی موت نہیں آئے گی بلکہ ہمیشہ یہی رہنا ہوگا سورة الحجر میں فرمایا اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوے گی اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے سکیں گے نہیں کتنی مزے کی بات اور کبھی نکالے بھی نہیں جائیں گے دنیا میں تو قرائے کے گھر پہ دھٹکا ہی لگا رہتا ہے کہ کب کوئی نکلنے کو کہہ دے جنت میں موت نہیں صورت الدخان میں فرمایا جنت میں کوئی بیماری تکلیف اور بڑھاپا نہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آواز دینے والا آواز دے گا اے جنت والو بے شک تمہارے لئے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم ہمیشہ زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں تم ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بڑھے نہیں ہو گے تم ہمیشہ آرام میں رہو گے کبھی تکلیف نہیں آئے گی پس اللہ سبحانو تعالیٰ کا فرمان یہی ہے وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور وہ پکارے جائیں گے کہ یہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے عمل کرتے تھے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے سورة یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةُ جن لوگوں نے نیکی کی انہی کے لیے نہایت اچھا بدلا اور کچھ زیادہ بھی ہے اور زیادہ الْحُسْنَ سے بڑھ کر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنمی جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا اے اہلِ جنت اللہ کا تم سے ایک وعدہ ابھی باقی ہے جنتی کہیں گے وہ کیا کیا ہمارے میزان بھاری نہیں کر دیے گئے ہمارے عمال نامیں ہمارے دائیں ہاتھوں میں نہیں دیے گئے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل نہیں کیا گیا تو اس کے جواب میں ہجاب اٹھا دیا جائے گا اللہ سبحانہ وتعالی ان کے لئے تجلی فرمائے گا اللہ سبحانہ وتعالی کو دیکھنے میں کوئی چیز ہائل نہیں ہوگی بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عَيَانًا بے شک تم اپنے رب کو صاف صاف دیکھو گے جنت میں جانے والا ہر شخص اللہ تعالی کو دیکھے گا ابو رزین کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم میں سے ہر ایک اپنے رب کو دیکھے گا ابن ماز راوی کہتے ہیں کہ کیا قیامت کے دن ہر شخص تنہا اللہ کو دیکھے گا اور اس کی مخلوقات میں اس کی کیا مثال ہے آپ نے فرمایا اے ابو رزین کیا تم میں سے ہر ایک چودمی رات کے چاند کو الگ الگ نہیں دیکھتا میں نے کہا کیوں نہیں فرمایا پھر اللہ تعالی تو بہت عظمت والا ہے چاند تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے بس اللہ تو زیادہ بزرگ اور آزم ہے اہل جنت کو اللہ تعالی کے دیدار سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہ ہوگی یعنی سب سے زیادہ ان کو جسی سے خوشی ہوگی وہ اللہ تعالی کو دیکھنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمام جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو اس وقت اللہ تعالی ان سے فرمائیں گے کہ کیا تم مزید کچھ چاہتے ہو وہ جنتی عرض کریں گے اے اللہ کیا تم نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا تم نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا کیا تم نے ہمیں دوزرگ سے نجات نہیں دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ ان کے اور اپنے درمیان سے پردے اٹھا دے گا جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کو اپنے رب بزرگ جلہ کے دیدار سے زیادہ کوئی چیز پیاری نہ ہوگی پھر خواستار پر ہر جمعہ کو جو یوم المزید ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے چہرے کا دیدار ہوگا انس من مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل تشریف لائے اور ان کے ہاتھ میں سفید شیشہ تھا جس میں ایک سیاہ نقطہ تھا اور دبا تھا میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ کا دن ہے میں نے کہا یہ اس میں کالا دبا اور نقطہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ وہ گھڑی ہے جس میں قیامت قائم ہوگی اور جمعہ کا دن ہمارے دنوں میں افضل اور سردار ہے اور اسے ہم قیامت کے دن یوم المزید کے نام سے پکاریں گے میں نے کہا تم اسے یوم المزید کے نام سے کیوں پکاروگے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے رب نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو سفید مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے پس جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آلہ علیین سے اپنی کرسی پر نزول فرمائیں گے پھر کرسی کے اردگرد نور کے ممبر ہوں گے جو نہائی تعلی شان ہوں گے نبی آئیں گے یہاں تک کہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ ممبروں کے اردگرد سونے کی کرسیاں ڈالیں گے صدیق اور شہدہ آئیں گے یہاں تک کہ وہ ان پر بیٹھ جائیں گے پھر اہل جنت آئیں گے یہاں تک کہ تیلوں پر بیٹھ جائیں گے یعنی ہر ایک کا مقام الگ ہوگا پس ان کے لئے اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی یہ وہ مقام ہے جس میں میں اپنے بندوں کی تقریم کر رہا ہوں ان کو عزت دے رہا ہوں سو تم مجھ سے مانگ لو چنانچہ وہ یہ سوال کریں گے کہ اللہ تم ہم سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں راضی ہوں تو اسی وجہ سے میری رضا نے تمہیں میرے گھر میں اتارا ہے اور تمہیں میری تقریم دے دی ہے میں راضی ہوں تم مجھ سے کچھ اور مانگ لو چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تاکہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے لئے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کار نے سنا نہیں اور نہ کسی انسان کے دل پر ایسا گزرا اور یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعہ کے دل لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے یعنی جانے اور آنے میں پھر رب تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر تشریف رکھیں گے ان کے ساتھ شہدہ اور صدیق بھی ہوں گے بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں واپس چلے جائیں گے وہ سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی دراد اور عیب نہیں ہوگا یا سرخ یاکوت کے ہوں گے یا سبز برجد کے ہوں گے ان میں سے ہی اس کے بالا خانے اور کمرے اور دروازے ہوں گے جس کی پیچھے دسکرپشن پڑھ چکے ہیں کہ اندر سے اندر مزید نکلتے جائیں گے اس میں نہریں ہوں گی ان میں پھل میوے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے ان میں ان کے بیویاں ہوں گی ان کے خدمت گزار ہوں گے وہ جمعہ کی طرف جانے سے بڑھ کر کسی چیز کے مختاج نہیں ہوں گے اور وہ اس میں مزید کرامات حاصل کر لیں گے اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کریں گے اسی لئے اس دن کو یوم المزید کے نام سے پکارا جائے گا اس طرح سے ٹائم مینجمنٹ ہے میں سوچی تھی اگر انسان صرف یہ سوچی معاملہ ہے لوگوں سے کوئی کام ہے وقت کا استعمال ہے کہ مجھے یہ وقت کو اللہ کے دیدار کے کاموں کے لئے استعمال کرنا ہے تو خود بخود فوکس میں بھی فائدہ ہوگا بلکل ونہا آج کے انسان کے سب سے بڑی مشکل ایوین ہم انسان کی بات نہیں کرتے اپنے دین والوں کی بھی میں دیکھتی ہوں کہ ٹائم مینجمنٹ اور سیلف آرگنائزیشن جو ہے ان کی وہ اس میں بہت کمی ہے اس کے سے وہ کام وقت پہ نہیں کر پاتے کیونکہ ذہن ان کے یہاں وہاں بکل ہوتے ہیں اس ٹیون گوئے نے کہا تھا نا سیون ہیبٹس اف سکسیسفل پیپل جو ہے ہائیلی افیکٹو پیپل تو اس میں they keep end in mind یعنی انجام کو سامنے رکھ کے کام کرتے ہیں تو اگر ہم جنت کو سامنے رکھ کے کام کریں تو کوئی کام مشکل نہ لگے تو یہ تھا جنت کا بیان جس نے سب سے highest delight جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیتار ہوگا لیکن اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو نصیب کریں وَاسَلُكَلْ عِزَّتَ النَّذَرِيَا وَجْحِق ظاہر ہے کہ عالی ترین چیز کو حاصل کرنے کے لئے پھر محنت بھی اتنی ہی کرنی پڑتی ہے اتنی ہی کتبانیاں بھی کرنی پڑتی ہے تو اس لئے انشاءاللہ کل کا ہمارا ٹاپک ہوگا جنت میں لے جانے والے آمال اور ساتھ ہی کچھ ہم انشاءاللہ آراف والوں کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ جہنم میں اور کچھ بیچ میں آراف میں ہوگے جو بعد میں جنت میں جائیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ